وہیں نواب گنج کے پور بدایق بھگت شویرنڈا گنگبار نے یہاں پرانے معاملے میں کوٹ میں سورینڈر کر دیا ہے اور آپ کو بتا دیں حالانکہ کوٹ نے بھگوٹ شویرنڈا گنگبار کو کوٹ میں حاضر ہونے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا لیکن وہ کوٹ میں حاضر نہیں ہوئے تھے پور بدایق بھگوٹ شویرنڈا گنگبار نے بتایا کہ ورش 2017 میں بھاچپا پرتیاشوی کے سمرتوں کے ساتھ ایک مارفیٹ کا معاملہ ہے جس میں دونوں طرف سے افائیہ درج ہوئی تھی دراصل انہیں اس دوران گھر لیا تھا انہوں نے یہاں حفیظ گنج جتھانا جا کر مقدبہ درج کر آیا تھا ہائی کوٹ نے ان کی جمالت خارج ہو گئی تھی اس لئے کوٹ میں حاضر ہونا پڑ رہا ہے انہوں نے اس دوران آروپ لگایا کہ سطح پکش کے لوگ غلط کر رہی ہیں کیسٹ ٹرانسپر کرا کے 307 لگوا دی اور اور یہاں مقدمہ ٹرائل میں شروع ہو گیا لیکن ٹرائل سے پہلے اون پہ جو چار سیٹ لگی تھی اس میں اور دونوں مقدموں میں کمپرومائز ہو گئی ہم لوگ ایپیر نہیں ہوئے تھے کیونکہ ہی کوٹ نے طلب نہیں کیا تھا چار سیٹ اس میں تک آئی نہیں تھی اور بعد میں ایپیر ہونے کے لیے آ جائیں ویسے کمپرومائز ہو چکی تھی اس لئے ہائی کوٹ گئے ہائی کوٹ سے جمالت خارج ہو گئی اور آدھر جوانکاری کے ساتھ ہو گئے ہیں سہیوگی ششانک ششانک کیا ہے پورا ماملا ڈیپاک میں آپ کو بتانا چاہوں گا بھریلی کے نواب گنج میں مارپیٹ اور جان لیوہ حملے میں پانچ سال پرانے معاملے میں سپا کے پور مانتری بھگوات سرن گنگواز سہی دو پور بلاد پرموک اور دس لوگوں کے گھر پولیس نے نوٹس چسپا کیے تھے اور یہ کاروائی کوٹ میں آجے نہ ہونے کے میں ہوئی تھی چک ہے اب اس کے بعد کیا کچھ ایکشن لینے والے ہیں پور بیدھائی کا بھگوات شرار دنگبار آج وہ کورٹ میں سرنڈر انہوں نے کر دیا ہے اور اس میں آگے کی کاروائی جو بھی ہوگی بھی ہوگی اور وہ آج ان پر کی جائے گی یہ پورا ماملا دوہجا سترہ کا ہے جس میں جو بھاچپا کے پرتیاتی تھے ان کے ساتھ کے لوگوں پر مارپیٹ اور انہوں نے مقدمہ درت کرایا تھا انہوں نے ساتھا پکشپا حرورت لگایا کہ وہ غلط کر رہی ہے دیکھا جائے تو جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بس سلوکی ہوا تھا اور مقدمہ لکھا گیا تھا لیکن سرکار نے سرکار بھاجپا کی ہے اس وقت تو انہوں نے اس پر عروف لگایا کہ ان پر زیادہ کاروائی ہوئی ہے اور انہوں نے جیل بیجے جالا ہی جان کر کے لئے بہت شکریہ آپ کا ششانگ تو یہ تھے ہمارے سیوگی ششانگ جنہوں نے یہ جانکاری دی ہے کہ یہاں پر پور ویدھائک ہیں سپا کے بھگوٹ شوراڑ گنگبار جوکش دوہج سترہ کا معاملہ تھا دونوں پکشوں کی طرف سے جو افائی آ رہوئی تھی حالانکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ستہ پکش اپنی شکتیوں کا درکیوں کر رہا ہے جس کی وجہ سے میری طرف سے جو کاروائی ہوئی تھی اس پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے حالانکہ انہوں نے جب پورٹ کا جواب نہیں دیا پیش نہیں ہوئے تو اس کے بعد اب انہوں نے سرینڈر کیا ہے